علی فلام ایم ٹی وی میں خوش آمدید ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو ضرور دمائیں تاکہ ہماری ریٹسٹ ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو موصل ہو سکیں شکریہ ساتھ والے ساتھی کو کہنے لگا آپ کا کیا حال ہے تو میں وہیں سوٹ کر کے آ گیا تھا تو میں نے اپنے طلابہ سے کہا تھا کہ بھوک کٹ لوگے لیکن میں دوبارہ کسی کے پاس کسی کے گھر میں جا کے نہیں مانگنا ہے ہم اتنے پریشان تھے کہ حال دل سوزاں ان سے بھی کہا کہ جو غم گسار نہ تھے خیر میں نے ایک بات اس کو ضرور کہی تھی میں نے اس کو یہ کہا تھا کہ میں اللہ کے فضل سے اپنی ذات کے لیے ایک پائی کا بھی روادار نہیں ہوں یہ سوکھا کام نہیں ہے بڑا مشکل کام ہے میں اس پورے مجمع میں کہہ رہا ہوں پوری دنیا میں کہتا ہوں کہ کوئی ایک شخص بھی اٹھ کر کے میرا طلب کرنا تو دور کی بات ہے میرے رویہ کا لالچ بھی بتا دے تو میں دین کا کام کرنا چھوڑ دوں گا میرے رویہ کا لالچ بھی کوئی بتا دے یہ چھوٹی بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے میرے والد اگرامی نے مجھے جو وسیعت کی تھی وہ یہ تھی کہ بیٹے دین کو کاروبار نہیں بنانا اگر شوق آ جائے دولت جمع کرنے کا اگر یہ طلب دل میں جاگ جائے تو پھر کاروبار ہی کر لینا آپ کو اللہ نے ہاتھ پاؤں دیئے ہیں کوئی کاروبار کر لینا دکان پہ بیٹھ کے رزق کما لینا تو دین کو جو ہے وہ روزی کا اڈا نہیں بنانا تو اللہ کے فضل سے آپ نے میرے رویہ سے بھی میرے طرز زندگی سے بھی یہ بات نہیں دیکھی ہوگی اور یہ بات کہنا بہت مشکل ہے جب علم کی بولیاں لگ رہی ہوں اور جب پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ ہزار اوپے کے اندر تقریریں بک رہی ہوں تو ایک بندہ سویر سے لے کے شام تک کالا کالا رسول اللہ کا نغمہ لے کر کے گھومیں تو یہ بہت بڑی سعادت ہے تو میں تو اپنی ذات کے لیے بھی کبھی جو ہے وہ کوئی حلکہ اشارہ بھی کرنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں اور اللہ نے دل کو یہ استغناقی دولت دی ہے تو میں نے اس کو جو ہے وہ ایک شیر بجھوا دیا تھا میں نے کہا میں بڑا غیرت مند شخص ہوں اور خوددار آدمی ہوں لیکن میں ان بچوں کے لیے جھولی پھیلانے کے لیے آپ کے پاس آیا تھا آپ نے جو رویہ میرے ساتھ رکھا چلو وہ آپ کا انداز ہوگا اور آپ کا بھی شاید قصور نہیں ہے آپ ایک آنکھ سے سب کو دیکھنے کے آدھی ہوں گے تو میں نے کہا تھا کہ میرے سوال کی عظمت تو دیکھ میرے سوال کی عظمت تو دیکھ خیرات نہ دے حسن طلب کی داد تو دے میں نے کہا یہی دیکھتا کہ ایک شخص کس طرح تیرے پاس آیا ہے خیر اللہ تعالیٰ جللہ شانہو کی بارگاہ میں ہم نے دعا مانگی تھی کہ مالک ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا یہ سنسلہ جو آپ کے سامنے ہیں انشاءاللہ یہ بہت جل پایا تکمیل تک پہنچے میرے عزیز نے بات کی آج سے چار ماہ قبل کی بات ہے کہ ایک پراپے گھنڈا کے طور پہ پورے شہر میں یہ بات پھیلا دی گئی کہ یہ جگہ جو ہے یہ بیچ کے کھا گئے ہوئے ہیں تو مجھے افضل کہنے لگا میں جمعہ پڑھانے کے لئے ممبر کی جاندر جا رہا تھا تو مجھے کہنے لگا کہ آج جمعہ میں آپ نے وضاحت کرنی ہے کہ جگہ ہم نے نہیں بیچی ہے یہ محض پراپے گھنڈا ہے میں نے اسے کہا کہ یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے حالات آئیں گے تو وقت خود بولے گا تو یہ ہم کس کس کی صفائیاں دیتے پھرے لوگ ہمیں گالیاں نہیں دیتے لوگ کیا کچھ نہیں کہتے ہیں تو جو کسی کے مند میں ہے وہ کیا کسی نے کہا نصیب اپنا اپنا مقام اپنا کیے جاؤ میں خارو کام اپنا اپنا اب تو لوگوں کا محبوب مشکلہ بن گیا ہے ہمیں چھیڑنا ہمیں تکلیف دینا ہمیں عذیت پہنچانا یہ آپ کے شہر میں ایک شخص آ کر کے بڑی لمبی زبان سے یہ بات کر کے گیا ہے کہ رضا ساکب نے تو دین کی لوٹ سے لگا دی ہوئی ہے اور وہ دعائی دیتا پھرتا ہے کہ پانڈے کلی کرالو مفت تقریران کروالو اس نے تو دین کے وقار کو مجروع کر دیا یہ دیکھو بت کہیں ہمیں کافر خدا کی مرضی یہ بھی وقت آنا تھا کہ جو دین کو بیچ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دین کی لوٹ سے لگا رہا ہے اور اس نے جو ہے وہ یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے یہ دین کے وقار کو مجروع کر دیا ہے دین کو سستا کر دیا ہو اس نے اور اس نے لوٹ سے لگائی ہوئی ہے یہ مفت تقریریں کرتا ہے تو میں نے کہا صاحب میں کب مفت تقریریں کرتا ہوں یہ تمہیں غلط فہمی ہے کہ میں مفت تقریریں کرتا ہوں تم تو چالیس ہزار میں بک جاتے ہو اور میرے سامنے تو بندہ اپنا آپ بیچ دیتا ہے ساری زندگی پیچھے پیچھے رہتا ہے تم تو چالیس ہزار میں اپنا سودا کر لیتے ہیں ساری زندگی نام لگا دیتا ہے میں نے کہا تم تو چالیس ہزار میں بکتے ہو لیکن لوگ جانے بھی دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ابھی بیانہ ہے ابھی قیمت تو باقی ہے تو میں نے کہا کون کہتا ہے کہ ہم مفت تقریریں کرتے ہیں یہ سازش ہے کہ ہم مفت تقریریں کرتے ہیں لوگ تو اپنی جان بھی وارنے کے لیے تیار یہ رات بھی لوگ موجود تھے اثر کے بعد بھی تھے سہری کے دم بھی تھے اس وقت آج بھی ابھی تک بیٹھے کون آتا ہے کس کے پاس وقت ہے کہ آپ عمرے کے ٹکٹ رکھے جاتے ہیں کہ لوگ جمع ہو جائیں کیسے کیسے سریلے آوازی لگائی جاتی ہیں لوگ جمع ہو یہ میرے پاس کیا ہے لفظ بھی ٹوٹے ہوئے لہجہ بھی سلامت نہیں ہے لیکن یہ طلابہ ہیں تو کھچے چلے آرہے ہیں کہاں کہاں سے آرہے ہیں محبت کرنے والے ہیں کہ سب کچھ نچھاور کر رہے ہیں جو شخص آگے سے جواب نہ دے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اسی کو مارو اور اسی کی تظلیل کرو اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کام ہوتا ہے تو مخالفت بھی ہوتی ہے یہ ایک سو آٹھ بچے فارغ ہو رہے ہیں اصل مخالفت تو اب شروع ہو گی تو مجھے ایک صاحب ذمہ دار ہیں حضرگ ہیں تو وہ کہنے لگے کہ کچھ لوگوں کے کنایا تم جو ہے وہ ذکر کرنے کے بعد کہ یہ سارے لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں آپ کا مقابلہ کر رہے ہیں تو میں نے بڑے حیرت سے کہا میرا مقابلہ تو نہیں کر رہا ہے کہنے لگے نہیں تم بولے آدمی تو میں نہیں پتا یہ تمہارا مقابلہ کر رہا ہے میں نے کہا صاحب میرا مقابلہ نہیں کر رہا ہے کہنے لگے مقابلہ کر رہے ہیں اور کھلے اور کچھ باتیں ہم نے سنانے چاہیے میں نے کہا کیسے مقابلہ کرتے ہیں میں ایک مہینے میں ستر درست دیتا ہوں اگر یہ اکتر دے تو مقابلہ ہونا میں ستر ایک مہینے میں اللہ کی توفیق سے درست دیتا ہوں اگر یہ جو ہے وہ مقابلہ کریں تو اکتر یا بہتر دیں تو مقابلہ ہوگا تو آج اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ایک سو آٹھ طلبہ فارغ ہوئے ہیں اگر کوئی مقابلہ کرنا چاہے ہمارا تو ہمیں خوشی ہوگئے کہ وہ ایک سو نو فارق کریں کاش کہ ایسے مقابلے کا ماحول پیدا ہو جائے فستا بے کل خیرات اس مقابلے کی ترغیب تو رب نے بھی دلائی ہے نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو کاش کہ اس طرح کے مقابلے کا ماحول پیدا ہو جائے تو یہ ہمارے لئے خوشی ہے